آپ سبی کو میرا نمس کافت میں انجینئر وی پی شاکیا جگت سے کہ پہلے والی ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ میں کئی ویڈیو کی شیریز لاؤنج کر رہا ہوں جس میں بھارت دیش کے مہان سماس ادھارک جتنے بھی ہوئے ان کے بارے میں کچھ کچھ جانکاری آپ ان لوگوں تک پہنچا سکوں یہ میرا سوابھاگ یہ ہے اس میں کچھ سماس ادھارک اس ویڈیو میں ہیں جن کے نام اس طرح ہیں چارواک صاحب تتھاگت گوتم بودھ صاحب سنسرومنی کبیر صاحب سنسرومنی ریدہ شہاب گروہ گاشیداز جی راشپتہ جوتیوارہ فولے صاحب راشماتہ ساویتیوائی فولے جی امرویر برسامنڈا صاحب اتیادی اب ان کے بارے میں ایک ایک کر کے تھوڑی تھوڑی جانکاری آپ لوگوں تک پہنچانے کوشش کر رہا ہوں جس میں چارواک صاحب درشن یہ ہے کہ ان کا ایک بہتی چرتارت باقی ہے کہ جب تک جیو سکھ سے جیو ادھار لو اور گھیل کی پیو تو چارواک کا درشن ایک بھوتک بادی ناستک درشن ہے یہ مات پرتیچ پرمان کو ہی مانتا ہے پار لوگ کے سکتہوں کو یہ سدھانت سویکار نہیں کرتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ دھرم نام کی وستو کو ماننا مورکتا ہے کیونکہ جب اس سنسار کے اترکت کوئی ان سورگ ہے ہی نہیں تو پھر یہ سورگ کہاں ہے دھرم کے فلکو سورگ میں بھوگنے کی بات انرگلگ ہے ایسا چارواک صاحب کہتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ پاکھنڈی دھورتوں کے دوارہ کپول کلپت سورگ کا سکھ بھوگنے کے لیے یہاں یگ یاد کرنا دھرم نہیں ہے وہ ادرس سے وہ ایسور کا نشید کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہاں یاد آستک درسن یا کہیں کہ پر لوگ کے سورگ آدھ کو سدھ کرنے والا بیا پاہ رہے تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے ادرس یا دھرم ایوان ادھرم ہے جس سے سورگ کی سدھ ہوتی ہے تو یہ چارواک کو سویکار نہیں ہے مدلہ وہ ایشور واد کے ٹوٹلی خلاب تھے اس کے بعد آتے ہیں تثاغت گوتم بودھ صاحب جن کا جنم بھارت میں ہوا اور بسکے لگوک سوسیادک دیشوں میں ان کی دھم دھویا پھیرا رہی ہے بیسے میں ان کی اوپر اس سے پہلے کا ویڈیو جو دے چکا ہوں ڈیٹیل جانکاری ہے پھر بھی اس میں تھوڑی تھوڑی اگر کوئی اس کو دیکھنا چاہتے ہو مل جائی ان کا نام سدھاک گوتم بودھ تھا ان کا جنم لمنی بن کے جو آج کل نیپال میں 563 عیشہ پور میں ہوا تھا اور ان کی شادی راجکماری صدرہ سے ہو گئی تھی ان کے ایک پتر بھی تھے راہل ان کے پتہ کا نام شاک رایا سدھوزن تھا ان کی جو ماتا تھیں مایا دیوی تھیں اور ان کا لالن پالن ان کی موسی مہاپریہ وطی جی نے کیا کیونکہ ان کی ماتاگی میرتیو شاد تو دن کے تھے تبی ہو گئی تھی یہ مہان بہت دھم کے شنسطہ پک ہیں جس بہت دھم کو سوشیدک دیشوں میں مانا جاتا ہے تثاغت گوتم صاحب کو لائٹ آف ایشیا بھی کہہ جاتا ہے کیوں ایشیا مادیپ میں ان سے بڑا کوئی بھی شن مہاتما یا دارشنگ نہیں ہوگا ہے تثاغت جی کے تر رتن جن کو اپن کہتے ہیں وہ اس پرکار ہیں بدھم دھمم سنگھم بدھم سے ہے کہ بدھم شرنم گچھامی میں بدھ کی شرن لیتا ہوں یا بدھ کی شرن میں جاتا ہوں بدھ مطلب جیان دھمم شرنم گچھامی میں دھرم کی شرن لیتا ہوں یا دھرم کی شرن میں جاتا ہوں شنگھم شرنم گچھامی میں سنگ کی شرن لیتا ہوں یا سنگ کی شرن میں جاتا ہوں اور انہوں نے پاکن رواد اور اندھ سواس کا بلکل فرجور بروت کیا تھا اور ان کے اشٹانگ مارگ ہیں جو اس پرکار ہیں شمیق درشتی شت تا شت کو فہنچاننے کی شکتی ہونا چاہیے شمیق سنکلپ اچھائیو ہنسا رہت سنکلپ ہونا چاہیے شمیق بانی شت تیو مرد بانی ہونا چاہیے شمیق کرم شت کرم دان دیا شدہ چار اہنسا اتیاد سمیق آجیب جیون اپن کا سدا چار پون اوچت مارگ سمیق بیعیام بیویق پون پریت شمیق اسمرتی اپنے کرموں کی پرت بیویق پون ڈنگ سے سجک رہنے کی شچہ دیتے ہیں شمیق سمادھی چت کو یکاگرطہ کرنا یا اس کے انترکت آتا ہے اس کے بعد ہیں پاکھنڈ واد کا گھور بروت کرنے والے شنس رومنی قویر صاحب اندوشواز کا گھور بروت کرنے والے شنس رومنی قویر صاحب بھارتی تیاسم قویر ایش مہان بیچارے میں پرتبھاشالی بیگت ہیں جنہوں نے ستابدیوں کی شیما کا لنگڑ کر دیر و کال تک بھارتی جنتہ کا پتھ آلوکت کیا سچ شرطوں میں جن جیون کا نائکت تو کیا قویر نے ایک جاگ روک بچارک تتہ نپون سدھارک کے روپ میں تاتکالین سماج میں بیابت برائیوں پر نرمام پرہار کیا مطلب بیابت دورائیوں کون کونسی پاکھنڈ واد اندوشواس اور قبیر صاحب نے پتھر پوجا کا بروت کیا یہ ایک سماج صدا رکھتے ایک شاماج ایک کرانتکاری قوی تھے ایک سچے مانوتا وادی شنس رومنی تھے اس پرکار قبیر نے شارسار کو گرہن کیا تتہا جو کچھ بھی تھوٹا لگا اسے انہوں نے چھوڑ دیا یا اڑا دیا اور انہوں ہندوؤں کے لیے کہنا کیا تھا کہ پاہن پوجے ہر ملے تو میں پوجوں پہار یاتے تو چکی بھلی پیس کا ہے سنسر وہ کہتے ہیں اگر پتھروں کے پوجینے سے اگر کہیں کچھ مل جاتا ہے تو میں پورے پہاڑ کو ہی کیوں نہ پوجوں اور اسی کے ساتھ ساتھ انہوں نے مسلمانوں کو بھی کہا تھا کہ کانکر پاتھر جور کے مسجد لئی بنائے تاچڑ ملہ باغ دے کا بہرہ ہوا خدا ہے تو انہوں نے جو بھی مطلب اندوشواس ہے لوگوں میں یا پاکھن واد جو اس سمیں پرچلن میں تھا وہ آج بھی پرچلن میں اس پر گھور بھروت کیا اور آج اپنے سنتے ہیں کوئی کوئی کہتا ہے کہ اگر آج کی یوں میں قویر صاحب ہوتے تو ان پر روج کی مطلب شیکڑوں ہزاروں ایف ہائی آر ہوتی تھیں ایسا لوگ آپ کہتے ہیں کیوں انہوں نے پاکھن واد اندوشواس پر اتنا کڑا پرہار کیے کہ آج تک کشی نے نہیں کیا ہے تو قویر صاحب ایک مہان سند سرومنی اس لی بھی نہیں قائد آتے ہیں اس کے بعد آتے ہیں اپنے شنت ریدہ شہاو یا رویدہ شہاو انہوں نے بھی سماسودار کے لیے بہت بہت اچھے کام کیے لوگوں کو اندوشواس اور فاکھنوار سے دور رہنے کی سلا دی تھی انہوں نے اونچ نیچ کی جو بھاونہ تھی اس کو نکار دیا تھا وڑا سرم دھرم کو شمولنشت کرنے کا سنکلپ کیا کل اور جات کی شرشتہ کی مدھیا بتایا جسے انہوں نے مانوطہ وادی سماج کے روپ میں سنکلپت کیا جنم جات مت پوچھئے کاجات اروپات ربیداز پوت سب پرب کے کو نہیں جات کو جات تو یہ بہتی مہان شنٹ ہوئے تھے اس کے بعد آتے ہیں پر گروہ گھاسی داس شاہب یہ 36 گڑ کے ہیں انڈیا کے ہیں لیکن ہم نے بہت اچھے شاماج کار کیے ان کا جنم اٹھار دی سم مہر سترہ سپنک ہوگا تھا امرت تو اٹھارہ سپچاس کوئی بابا گروہ گھاسداد جی کا جنم 36 گڑ کے رائیپور جلے میں گرود نام گرام میں ہوا تھا ان کی پتا کا نام مہنگداز اور ماتا کا نام امروتن تھا ان کی درم پتنی کا نام سپھرا تھا گروہ گھاسی داس جنم ایسی سمیں ہوا جب سماج میں چھوہا چھوٹ اونچنی جھونٹ کپڑ کا بول والا تھا بابا نے ایسی سماج میں شماج کو ایک کتاب ہائشارہ شمرستہ کا سندش دیا ستنا پنت کی اسطافنا گروہ گھاسی داس جی نے کی تھی گروہ گھاسی دی کے مکھ نچنا میں ان کے سات بچن ستنا پنت میں سبت شدھاند کی روپ میں پرتشتت ہیں اس لئے ستنا پنت کا سنسطح پہ مہان شند گروہ گھاسی داس جی کو ہی کہہ جاتا ہے اس کے بعد آتے ہیں پونہ کے شتارہ کے کہو یا پونہ کے کہو کو ایک مہان جن کو ہم راست پتہ جوتیورہ فلے شاہب کے نام سے جانتے ہیں مہاتمہ جوتیورہ فلے شاہب کا جنم 11 اپرل 1827 کو پونے میں ہوا تھا ان کی مہتا کا نام چمنہ وائد پتہ کا نام گوویند راو تھا ان کا پروار کئی پیڑیوں پہلے مالی کا کام کرتا تھا بے ستارہ سے پونے پھول لاکر پھولوں کی گجری یاد بنانے کا کام کرتی تھی اس لیے ان کی پیڑی پھولے کے نام سے جانی جاتی تھی جو تیرا فلے شاہب بہتی بدھیمان پرکھرت بدھی کے بیاکتتو تھے وہ مہان کرانتکاری بھارتی بچارک سماسے بھی لیکھا قوتدار سنکھ تھے 1840 جو تبا راو ساگا بیوہ شاہب اتری بھائی فلے شاہب سے بھگا تھا مہتما فلے شاہب وہ اس سمیں مہاراست میں جات پرپتہ بڑے ہی بیوست روک میں فیلی ہوئی تھی اس سے انہوں نے ڈٹکا ٹکر لیا اور لڑکیوں اشتریوں اس اچھا کو لے کر لوگ اداسین تھے اس سمیں ایسی میں مہتما جوتیرا فلے شاہب نے شماہب کو ان کریتیوں سے مکت کرنے کے لیے بڑے پیمانی پر آندولن چلائے انہوں نے مہاراست میں سرفپرثم مائلہ سچھا تتھا اچھتو دھار کا کام آرم کیا تھا انہوں نے پورے میں لڑکیوں کے لیے بھارت کا پہلا بدھیا لیا کھولا جس کی میں بیجٹ یا اس جگہ کو میں دیکھ کر آیا ہوں اس کا بیڈیو بھی میں نے اپلوڈ کیا تھا میں گیا تھا جہاں پر انہوں نے فیلا سکول کھولا تھا اس ان مہان سماسے بھی نے اچھتو دار کے لیے ستیسو دک سماج نامک ستیسو دک سماج کی اسٹھاپنا کی تھی ان کا یہ بھاپ دیکھ کر اٹھارے سو اٹھاسی میں انہیں مہتما کی اپاز دی گئی جیو تیارہ فولے کی مرتیو اٹھائی نومبر اٹھارے سو نبیہ کو پورے میں ہوئی تھی جو ان کا فولے بھاڑا ہے میں وہاں پر گیا تھا اس کے بعد راشت ماتا ثابتی وائی فولے ہیں جو بھارت کی پہلی میلہ سچکاوی اپن ان کو کہتی ان کا جنم تین جنوری اٹھارے سو اکتیس کو ہوا تھا بھارت میں میلاؤں کو ایک لمحے سمیے تک دویم درجی کا ناغرک سمجھا جاتا تھا یہی کارن ہے کہ ان کی جنگی کو کھانا بنانے اور بنس کو آگے بڑھانے تک سیمیت سمجھا گیا تھا شاہ ویتری وائی فولے اور ان کی پتی جوتی وارہ فولے سان نے پونے میں اٹھارے سوڑتالیس میں میں بھیڑے بڑھا میں اس بھون کو دیکھ کے آئے ہوں بھیڑے بڑھا میں پہلے بھارتی لڑکیوں کے لیے سکول کیس تھا اپنا اٹھارے سوڑتالیس میں کیتی ساویتری وائی نے اپنے پتھ کے ساتھ مل کر کل اٹھارے سکول کھولے تھے جس میں ادھکتر لڑکیوں اور میلاؤں کے لیے تھے اس لیے ان کو راشت ماتا کہنے میں کوئی گرویج نہیں ہے کیوں اس سے پہلے میلاؤں کو شچھا دینے میں اس بھارت کی ایک بہت بڑی جس کو بڑھم نہ کہہ سکتے ہیں منع ہی تھی ماتا ساویتری وائی فولے نے یہ کار شروع کیا ماتا ساویتری وائی فولے کی امرتی دس مارس اٹھارے سنتانمہ کو ہو گئی تھی اوپلیک کے کارن ہوئی تھی راشت ماتا ساویتری وائی ساویتری وائی فولے انہوں نے ایک منڈل بنایا تھا مائلہ سیوہ منڈل کی ستھاپنا کی تھی اور انہوں نے بال ببا کے خلاب بھی عویان چلایا تھا اور ددوہ پنرگاہ کی بقالت کی تھی شاویتری وائی ماتا شاویتری وائی کا جو سنگرس ہے وہ کچھ اس پرکار ہے شاویتری وائی فولے کو دکیا سونی قسم کے لوگ پسند نہیں کرتے تھے ان کے دوارہ شروع کیا گئے اسکولوں کا لوگوں نے بہت ہی پرجور کیا تھا جب پڑھانے اسکول جاتی تھی تو لوگ اپنی چھتوں پرشے ان کے اوپر گندہ کورا کچھرا اتیار ڈالتے تھے ان کو پتھر مارتے تھے تو ماتا شاویتری وائی فولے جی ایک شاڑی اپنے تھیلے میں لے کر چلتی تھیں اسکول پہنچ کر گندی جو ساری ہو جاتی تھی یا کپڑے ہو جاتے تھے ان کو بدل کر دوسری کپڑے پھین کر کے اور تب اسکولوں میں لڑکیوں کو یا مہلہوں کو پڑھاتی تھی شاہرانس کے طور پر اگر یہ ہے کہ اگر آج کے جمانے میں مہلہ سسکتی کرنے اتنا عدھک ہوا ہے تو اس کا سب سے پہلا شرے ماتا شاویتری وائی فولے کوئی جاتا ہے اس لیے ہم گرب سے کہہ سکتے ہیں کہ راش ماتا شاویتری وائی فولے ان کا نام ہونا چاہیے اس کے بعد ایک اور سند جو کیرل کے ہیں سند ناران گروہ صاحب آتے ہیں نونے بھی جات پانت چھویا چھوٹ اند ویشواس کو پر بڑا کڑا پرہار کیا تھا ناران گروہ صاحب کا جنم دچل کیرل کے ایک سادن پروار میں چھبیس اگر اٹھارے سوگن میں ہوا تھا اور ایک دھارمک محال میں انہوں بچپن سے ہی مل گیا تھا لیکن ایک سند نے ان کے گھرم جنم لے لیا ہے اس کا کوئی اندازہ ان کے ماتا پتا کو نہیں تھا یا پروار کو نہیں تھا انہیں نہیں پتا تھا کہ ان کا بیٹا ایک دن الگ طریقے مندروں کو بنوائے گا سماج کو بدلنے میں بھوم کرنے بھائے گا گروہ جی کو ایک مندر بنوانے کا بچارہ ہے ناران گروہ ایک ایسا مندر بنوانا چاہتی تھی جس میں کسی قسم کا کوئی بھید بھاو نہ ہو نہ دھارم کا نہ جات کا اور نہیں آدمی اور عورت کا کتنے مہان تھے ہمارے شند شند ناران گروہ صاحب ڈچھن کیرل میں نیر ندی کے کنارے ایک جگہ ہے عرب پورم وہ کیرل کا ایک خاص تیر تھے ناران گروہ نے وہاں ایک مندر بنایا تھا ایک نظر میں وہ مندر اور مندروں جیسا ہی لگتا ہے لیکن ایک سمیہ میں اس مندر میں اتحار اچھا تھا عرب پور مندر اس دیش کا سائد پہلا مندر جہاں بنا کسی جات عباد کے کوئی بھی پوجہ کر سکتا تھا اس سمیہ جات کے بندروں میں جکڑے سمانج میں ہنگامہ کھڑا ہو گیا ہے وہاں کے پندک پجاریوں برہمانوں نے اس سے مہا پاپ قرار دیا تھا تب ناران گروہ نے کہا تھا یہ ایشور نہ تو پجاری ہے اور نہیں کسان ہے وہ سمیہ ہے ناران گروہ نے کہا کہ سبھی منشیوں کے لیے ایک ہی جات ایک ایشور ہونا چاہیے اور انہوں نے سبھی دھرموں کا لچھیک ہے ایک بار جب سبھی ندیاں شاگرہ مل جاتی ہیں تو سب کے اندر سماپت ہو جاتے ہیں ایشور ان کے اپدیش ہے ناران گروہ نے اپنے اپدیشوں دوارہ کیرل کی دمیت سوشت اور دلیت برک کے لوگوں میں آنٹ میں سواس اور آنٹ میں نرورتہ پیدا کی ان کے پریاسوں کے پرنام سروپ انیس سو پچیس میں کیرل میں دلیت اور دمیت وسوس جات کے لیے وہاں کے مندروں کے دوار کھولیے گئے تھے اور انیس سو چھتیس میں اس سمندھ میں کانون بھی پارت کر دیا گیا تھا پہلے ان برگوں کے بچوں پر سامان سکولوں پڑھنے پر پرتبند تھا ناران گروہ صاحب کے پریتروں سے سوطنت کا پرابط سے پہلے ہی یہ پرتبند ہٹ گیا تھا پروری انیس سوٹھائیس میں سوامی جی اچانک سو اشتہ ہو گئے ان کو آغاس ہو گیا کہ اب ان کا انتیم سمائے آ گیا ہے اتہ 20 ستمبر 1928 کو بہتر ورس کی آو میں یہ مہا شمادی یا مہا پر نروان ہو گیا تھا ناران گروہ بھارت کے مہان سنتے میں سمائے صدا رکھتے کنیا کرو ماری جلے میں مارت بن پاڑوں کی گفہ میں انہوں نے مدلہ تپشیا کی گوتم بودھ کو گیا میں پیپل کے پیر کے نیچے بودھ کی پرابتی ہوئی تھی ناران گروہ کو سمائے پرام شت کی پرابتی گفہ میں ہوئی تھی اس کے بعد آتے ہیں امار بیر برسا منڈا صاحب جن کو ہم اول گولان کا بادسا کہتے ہیں اور جن کو اوپر اول گولان و بلدان نے انہیں ایک بھگوان بنا دیا تھا حالت آج ہی ویسے ہی ہے جیسی برسا منڈا صاحب کے بکتے آدواسی خدیڑی جا رہے ہیں جنگلوں کے سنسادن تب بھی اصلی دعویداروں کے نہیں تھے اور نہیں اب ہیں آدواسیوں کا سنگھرس اٹھارویں ستابدی سے چلا آ رہا ہے سترہ سو اٹھاسی کے پہاڑیاں بدرو سے لے کر اٹھارے ستاون کے گذر کے بعد بھی آدواسی سنگھرس رت ہیں آدواسی مطلب بھارت کے مولنواسی سن اٹھارے سو پچاسی سے لے کر انیس سو تک برسا منڈا صاحب کا مہابدرو اول گلان چلا آدواسیوں کو لگاتا جل جنگل جمین اور ان کے پراکرتک سنسادنوں سے دے دخل کیا جاتا رہا اور بے اس کے خلاف آواز اٹھاتی رہے امر بیر برسا منڈا صاحب اٹھارے سو پنچانوے میں انگریجوں کی لاغو کی گئی جمیداری پرتھا اور راجس بدوستہ کے خلاف لڑائی کے ساتھ ساتھ جنگل جمین کی ڈڑائی چھیڑی تھی برسا صاحب نے سودخو اور مہاجنوں کی خلاف بھی جنگ کا اعلان کر دیا تھا یہ مہاجن جنہیں بے دکو کہتے تھے کرج کے بدلے ان کی جمین پر قبضہ کر لیتے تھے یہ مات بدرو نہیں تھا یہ آدواسی اشیمتہ اور سنسکرت کو بچانے کیلئے سنگرام تھا ایسے میں کب بھجنگ میسرام صاحب کی کچھ پنکتیاں کو میں ادھارن دینا چاہوں گا وہ کہتے ہیں یا انہوں نے اپنی پنکتیاں اس طریقے سے پردست کیا ہے درشا تمہیں کہیں سے بھی آنا ہوگا گھاس کاٹتی دراتی ہو یا لکڑی کاٹتی کلھاڑی یہاں وہاں سے پورا فشم اتت دچھن سے کہیں سے بھی آپ میرے ورشاں کھیتوں کی بیار بن کر لوگ تیری بات جوتے ہیں مہان یودھا درشا منڈا صاحب کو نمن کرتے ہیں تو یہاں میرا مہان سماسدھارک لوگوں پر یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا اور آپ نے اس کو دیکھا اور سنا اس کی لئے بہت بہت دھنواد اور میں آپ سے نویدن کرتا ہوں اگر یہاں آپ کو پشند آیا ہو تو اس کو لائک ضرور کریں اور کمنٹس کریں ہاں اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں کیونکہ اس سے پہلے میں تتھاگت جی پر ایک ویڈیو ڈال چکا ہوں ابھی میرا اگلا ویڈیا یہ پہلی پہلا پارٹ ہے سماسدھارکوں کے لئے دوسرا پارٹ اور میں آنے والا ہے اس کے بعد ایک بڑا پارٹ ہے وہ ڈاکٹر بی آر امیڈ کر صاحب پہ ہے تو میں اس لئے کہہ رہا ہوں چینل کو سبسکرائب کریں جیسے ہی میں اس ویڈیو کو اپلوڈ کروں یا ان ویڈیو اپلوڈ کروں تو سب سے پہلے جانکاری آپ تک پہن جا ہے اور میرے کو بہت اچھا لگے گا کہ آپ کمنٹ کریں تو اس لئے ساتھ آپ لوگوں کا بہت بہت دھنوات اور اگلے ویڈیو کو میں بہت جلدی اپلوڈ کرنے والا ہوں سبی کا بہت بہت دھنوات آپ نے اتنا سمجھے نکال کر کے اس ویڈیو کو دیکھا یا مہا پرسوں کے بارے میں جانکاری سے ابغت ہوئے بہت بہت دھنوات تینکیو سے ہمیں